موسیقی 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 کو نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جس پرکار کی جان مال کی ہانی ہوئی ہے اور زافر آباد میٹرو اسٹیویسن میں جس طرح شانتی پونٹ پر درشن چل رہا تھا کپل مشرا کی ریلی کے بعد ان کی اگوائی کے بعد اس پرکار کی حنسہ کو بڑھاوا ملا اور اس حنسہ نے ایک وکرال روب دھار کر لیا جسے بیالیس سے پینتالیس لوگوں کے مارے جانے کی پشٹی کی جا رہی ہے اس میں انٹیلیجنس بیرو یعنی گپت چلوے بھاگ ایک جوان کی بھی مارے جانے کی پشٹی کر دی گئی ہے جس کا آروپ عام آدنی پارٹی کے نیتر تاہر حسین پر لگایا جا رہا ہے اس کی جانچ بھی چل رہی ہے تاہر حسین کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں وہ ڈنڈا لے کر باہر نکل رہے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ دنگائیوں کو دنگائیوں ان کے گھر میں گھس رہے تھے ان کو روکنے کے لیے وہ ان کو بھگانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کر رہے تھے اور وہ باہر آ رہے تھے اس بات کی جہاں چل رہی ہے تاہر حسین سے لے کر کوئی بھی ایسا ویکتی جو ذمہ دار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہنسہ بھڑکی ہے تو اسے بلکل سزا ملے گی لیکن کیا کے والے ایک ماتر تاہر حسین کی وجہ سے اتنی بڑی ہنسہ بھڑک گئی ہے جیسے پینتالیس لوگوں کے قریب مارے جانے کی پشٹی ہو رہی ہے بلکل بھی نہیں دوسرے سمیں سموں کی بھی کھوچ کی جانے چاہیے جہاں تاہر حسین پر انگلیاں اور فرائی ہیں وہی ہیں نوراک ورما اندھراک تھاکور پرویش ورما اور کپل مشرہ کو بھی زد میں لیا جانا چاہیے لیکن وہ تو آزاد ہیں کل بھی انہوں نے ایک ریلی کی تھی بھارتی انتہ پارٹی کے سمرتکوں نے تب بھی بیوائے اتنارے لگائے گئے تھے تو شرط پوار نے جس طرح بھارتی انتہ پارٹی کا سو پرتیشت ہاتھ بتایا ہے تو کیا شرط پوار بھی دیج دروئی ہیں کیا ہوئے ایک رنڈیتی کے تحت بھارتی انتہ پارٹی پر آروپ لگا رہے ہیں یا پھر وہ سج بات کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی ہنسہ میں کس کا ساروکار ہے کس کا ہستہ چھیپ ہے کس کا ہاتھ ہے بھارتی انتہ پارٹی یا کانگریس یا عام آدمی پارٹی کا سمبند میں آپ کی رائے بہت ہی مہتفہ پونڈ ہیں اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوشہ کر دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد